گندنی ریاست ہریالہ کے قصبہ گوبند پورا کے اچھوت رمبو کے یہاں پیدا ہوئی اسی طرح جیسے گریبوں کے بچے خموشی سے پیدا ہو جاتے ہیں رات گئے جب رمبو چرس کے نشے میں دھت دیوری میں پڑا تھا اور اسیلی کے درد اٹھا گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور شدید تکلیف کے عالم میں اس نے رمبو کو جنجور جنجور کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن رمبو تو اس وقت اندر سبا میں بیٹھا دم لگا رہا تھا وہ آنکھیں بند کیے مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا چنانچہ اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی ہاں اس کی نگاہوں میں اپنا مستقبل اور اپنا دشمن تھا سب سے پہلے وہ اپنا دشمن سے روشناس ہونا چاہتی تھی آخر وہ چلاک انسان کون ہے جس نے اسے دربدر کیا ہے جس نے جیتیوی بازی کو کامیابی سلٹ دیا ہے آخر وہ کون ہے اور اس کا دشمن کیوں ہے ایک خیال اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ ممکن ہے کہ اس کا دشمن حد سے زیادہ چالاک ہو وہ راج کمل سے اچھی طرح واقف ہو اور کبھی کھل کر سامنے نہ آئے راج کمل جانتی تھی کہ ایسے اس شخص زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگر وہ پوشیدہ رہ کر ہی وار کرتا رہا تو وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی وہ اب اسے راج پار کی پرواہ نہیں تھی لیکن زندگی گزارنے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی سہارا تو ضروری ہے کیونکہ نہ دشمن سے مقابلے میں بکیا زندگی گزاری جائے لیکن اس کے لیے دشمن کا سامنے ہونا ضروری ہے لیکن اسے سامنے لانے کی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سوائے ایک اور وہ ترکیب تھی گرانتو مہراج نے بتائی تھی سوامی دھیرنا من جی مہان پرش منی اگر ان کے پاس کچھ مل جائے تو تو شاید زندگی میں کچھ نئی دلچسپیاں پیدا ہو جائیں اور اس کے لیے گرانتو مہراج کے سہارے کی ضرورت تھی ٹھیک ہے گرانتو مہراج آپ جیسے بھی ہیں جیون گزارنے کے لیے بہت سی چیدوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ بھی ان میں سے ایک ہیں کسی گلت فہمی کے سہارے ہی زیندہ رہ سکتے ہیں تو مجھے کیا اطراض ہے بہرحال فیصلہ تیہ کر کے گرانتو مہراج ویران مندر کے سامنے پہنچ گئے عبد الرونک مندر سنسان اور خموش تھا اس کے سین میں پیپل کے پتوں کا سبوتہ ہو رہا تھا اور لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کر پتے آہو بکا کرنے لگے ان سے بڑی بیانک آوازیں نکل رہی تھی راج کمل کے علاوہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس کا خوف سے دم ہی نکل گیا ہوتا مگر وہ بڑے دل گردے کی عورت تھی کا موشی تھے گرانتو مہراج کے ساتھ آگے بڑھتی رہی یہاں تاکہ دلان سے گزر کر گرانتو مہراج اندر داکل ہو گئے کالی دیوی اپنا بیانک زبان نکالے سامنے کھڑی تھی گرانتو مہراج جو اسے پرنام کیا البتہ راج کملوں سی طرح کھڑی رہی تھی پہلے میں سے صاف کالوں راج کمل اور اس کے بعد دوسرا کام کریں گے میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی مہراج راج کمل نے کہا ارے ارے کیوں شرمندہ کرتی ہو مہرانی داس کے ہوتے ہوئے گرانتو جی بھگوان کے لیے آپ ہماری مہرانی ہمیں آپ ہمیں مہرانی نہ کہا کریں ہمیں اس نام سے چڑھ ہوتی ہے آپ ہمیں راج کمل ہی کہا کریں ہمت نہیں ہوتی راج کمل آپ تو بڑے باہمت ہے مہراج کیسی باتیں کر رہے ہیں راج کمل مسکراتے ہوئے بولی اور گرانتو مہراج بھی بلا وجہ ہنس دیئے حالانکہ ان کی سمجھ میں خاک نہیں آ رہا تھا دہرحال راج کمل ان کے ساتھ صفائی میں ہاتھ بٹایا تھا اور وہ بڑے بے فکری سے کام کر رہی تھی اور اس کے کپڑے دھول میں آٹ گئے تھے مگر اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی اچھا دیوی اب میں ذرا بستی ہو کر آؤں اور جلد ہی آنے کی کوشش کروں گا تم دروگی تو نہیں در کیا ہوتا ہے مہراج راج کمل نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ہاں میں تو بھول گیا تھا کہ میں کس کے سامنے ہوں بس اب جاؤ مہراج بھو کے مارے آنتریہ باہر نکل رہی ہیں راج کمل نے ناز سے کہا اور گرنٹو مہراج جلدی سے باہر نکل گئے ویران اور سائن سائن کرتا ہوا مندر معلوم ہوتا تھا کہ کسی طرف سے کوئی نکل پڑے گا اندھیرے دیلان اور تاریخ کمرہ جہاں روشنی کی کوئی رمک نہیں تھی راج کمل کمرے سے باہر نکل آئی اور پیپل کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اس نے آکھیں بند کر لی تھی اور اس کے ذہن میں خیالات کے جھکر چال رہی تھے دوپہر ہو گئی اور وہ اسی طرح بیٹھی رہی پیپل کے پتوں سے دھوب چھن چھن کر آ رہی تھی لیکن وہ بھی اور نہ جانے کتنا سمیں بیٹھ گیا تب گرنٹو مہراج کے قدموں کی آواز گنجی اور پھر ان کی آواز راج کمل اور راج کمل چونک پڑی گرنٹو مہراج لدے پھوندے تھے ایک بڑی سی گھٹری کندے پہ سے لٹک رہی تھی ایک بڑا سا کمنڈل ہاتھ میں تھا کمے سے پانی نکالنے کی رسی چراغ کے لیے تیل دیوے اور ہر چیز موجود تھی کندل میں پانی تھا اور گھٹری میں کھانے پینے کا سامان انہوں نے ساری چیزیں راج کمل کے سامنے ڈال دی تھی کھاؤ رانی جی بھوکی ہوگی آج آئے مہراج راج کمل نے گھٹری کھولتے ہوئے کہا اور وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے بستی والے آپ کو پہچان گئے راج کمل نے کھاتے ہوئے پوچھا کیسے نہ پہچانتے گلنٹو مہراج بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے سر آنکھوں پر بٹھایا انہوں نے اور بہت سی لوگ میرے ساتھ مندر میں آنے کو تیار تھے مگر میں تمہاری وجہ سے نہیں لایا اچھا کیا آپ نے مہراج راج کمل نے مقتصر کہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانے سے فارق ہو گئے اور میں تو بری طرح سے تھکی ہوئی ہوں آرام کروں گی ہاں کھانا کھانے کے بعد طبیعت بھاری ہو گئی ہے میں اندر کے دروازے بند کیے لیتا ہوں اور دونوں مزے سے سوئیں گے تم یہ چادر لو اور زمین پر سو جاؤں گا راج کمل نے اس پیشکر سے انکار نہ کیا اور اس نے مزے سے اندر کمرے میں چادر بچائی اور اس پر لیٹ گئی اسے تھوڑی دور پر مہراج گرنٹو لیٹ گئے تھے اور راج کمل نے اتمنان سے آنکھیں بند کر لیں راج محل کے نرم گدوں پر سونے والی زمین پر بھی اسی طرح سو گئے تھی جیسے محل میں ہو اور اسی لیے وہ غیار معمولی عورت تھی البتہ گرنٹو مہراج بہت دنوں کے بعد بے کل ہوئے تھے اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی ان کی نگاہیں سوتی ہوئی راج کمل پر پڑیں اور ان کے ذہن میں پھر فتنیں جاگنے لگے راج کمل کا بدن ان کی نگاہوں میں گھومنے لگا اور روئی کے گالوں کی طرح نرم اور ملائم لیکن اس کی اندرونی گوشوں میں ابھی تک خوف جاگزین تھا اور ایک بار راج کمل نے معاف کر دیا تھا کیا بار بار معاف کرتی رہے گی لیکن معاف نہ بھی کرے گی تو کیا کرے گی اب وہ رانی نہیں ہے اور ایک بے بس عورت ہے اور میں اس کے ساتھ دے رہا ہوں اور میں اسی لیے اس لیے کچھ کر سکتا ہوں کہ وہ میری منو کامناہ پوری کرتی رہے ٹھیک ہے اگر وہ میری کھواش پوری کرنے سے انکار کرتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور اب اس میں رہا کیا گیا ہے اور میں نے اپنی آردو تو پوری کر ہی لی ہے گرنتو مہاراج اپنی جگہ سے اٹھے اور راج کمل کے نزدیک پہنچ گئے راج کمل کا لباس حسبے معمول بے ترتیب تھا اور اس کے گورے بدن کے کچھ ہی سے باہر جھانک رہے تھے کچھ ہی سے باہر جھانک رہے تھے اور نہ جانے سونے سے یہ خود بھومان اس کی چولی کے بند بھی کھل گئے تھے اور اس کے آتشی جوانی بند کمرے میں تو فان برپا کیے ہوئے تھی تب مہاراج کی آنکھوں میں تاریکی پھیل گئی اب سنسار میں راج کمل کے مرمری بدن کے سوا کچھ نہ رہ گیا تھا نہ جانے کس طرح ان کے ہاتھ راج کمل کے بدن سے مس ہوئے اور نہ جانے کس طرح راج کمل کی آنکھ کھلی نہ جانے کیسے انہوں نے محسوس کیا کہ راج کمل کی نگاہوں میں ان کی اس کوشش سے نفرت اور گصہ بیدار نہیں ہوا اور وہ تعاون پر امادہ ہے اور گرانتو مہاراج جنون کی انتہا تک پہنچ گئے اور وہ پاگل ہو گئے ان کے کان سن ہو گئے آنکھیں بند ہو گئیں کوئی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی یہاں تاکہ جب مندر کا دروازہ کھلا جب بہت سی روشنیاں ان کے گرد پھیل گئیں تب بھی وہ ہوشیار نہ ہوئے لیکن راج کمل ہوشیار ہو گئی تھی اس نے پوری قوت صرف کر کے گرانتو مہاراج کو خود پار سے دکیل دیا اور گرانتو مہاراج تشنہ کامی سے سلگ اٹھے رام 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 اور ان کے کانوں میں نفرت بری آوازیں ابری تب وہ چونکے اور تب ہی ان کی نگاہیں مٹی کے تیل کے ان لال ٹینوں پر پڑی جو یقین بہت سے ہاتھوں میں تھی اور وہ چل کر کھڑے ہو گئے متوشیرن راج کمل بھی اپنے کمڑوں میں جھپٹ پر جھپٹی تھی اور اس نے کسی کی پرواہ کیے بینا کپڑے پہن لیے کون ہو تم کیا بات ہے گرانتو مہاراج دھاڑے باہر نکلے رنگے سیار ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہیں اور سب سے آگے کھڑے ہوئے لمبے ترنگے آدمی نے کہا بھگوان نشٹ کر دیں ایسے پاپیوں کو جو کہ بھگوان کے گھر کو بھی نہیں چھوڑتے باہر نکل جاؤ مورکھو ورنہ میں سب کو بسم کر دوں گا نکل جاؤ گرانتو مہاراج دھاڑے ارے تو کپڑے پہنو اور باہر نکل ہم تجھے دیکھ رہیں گے اس شخص نے کہا اور اب گرانتو مہاراج کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور انہیں جلدی سے دوتی باندی اور کہر الود نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھنے لگے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا اور یہ لوگ کہاں سے آگئے ویسے ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ پہچانتے تھے یہ اسی بستی کے لوگ تھے جہاں سے وہ کھانا وغیرہ لائے تھے مگر دہرحال انہوں نے لباس پہنا اور سیدھے کھڑے ہو گئے چلو باہر نکلو تم دونوں ایک آدمی نے کہا کیوں نکلوں نہ کر ہوں تمہارے باپ کا گرانتو مہاراج کھانے کو دھوڑے نکالو اسے کھینچ لو باہر بپھرے وی لوگوں نے کہا اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی بہت سے آدمی گرانتو مہاراج پر جھپٹے اور انہیں پکڑ لیا گیا اور پھر انہیں وہ کھینچتے ہوئے باہر لے گئے مارو مارو جان سے مارو اسے مار ڈالو چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی اور راج کمل کا ذین تیدی سے کام کر رہا تھا اس وقت گرانتو مہاراج کو مدد کی ضرورت تھی کیونکہ ان کے بغیر راج کمل کی گاڑی رک جاتی دوسری رمے وہ تیدی سے آگے بڑی اور دروازے سے باہر نکلائی اور پھر اس کی پاتھ دار آواز ابری ٹھہرو رک جاؤ خبردار کسی نے میرے پتی کو ہاتھ لگایا میں اس کا خون پی جاؤں گی کیا بک رہی ہے پتی اور ایک بڑا آدمی گھسے سے بولا بے گارت کو تو پتی اور پتنی کی تنہائی میں گھس آئے اور میں کہتی ہوں کہ تمہیں اندر آنے کی حمد کیسے ہوئی میں مہاراج کے پاس جا جاؤں گی میں آپ فریاد کروں گی تو کیا کہہ رہی ہے لڑکی گرانتو تیرا پتی ہے بڑے نے کہا تو پھر کیا وہ تمہاری جوانی ہے جواب دو کیوں ناممکن کیسے ہے راج کمل نے فوراں سوال کیا مگر اس نے تو کہا تھا کہ گرانتو سادو ایک چمارن کو لے آیا ہے اور مندر میں اس کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے کس نے کہا تھا میرے سامنے لاؤس کمینے کو چمار ہوگا وہ اور اس کا خاندان راج کمل شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی اور اس کی اس کی کامیاب اداکاری نہیں بستی والوں کے دماغ ٹھنڈے کر دیئے تھے کہاں گیا وہ سامنے آؤ بستی والے دوسرے کے شکل دیکھنے لگے لیکن کوئی سامنے نہ آیا ارے کہاں گیا وہ بھاگ گیا اور وہ ہمارے ساتھ ہی تو آئے تھا میں کچھ نہیں جانتی میرا نیائے کرو کیوں تم نے میری بے عزتی کی راج کمل بے دستور بپری ہوئی تھی دیوی لڑکی ہمیں بتایا گیا تھا ٹھہرو چاچا پہلے بتاؤ کو سسادو نے شادی کب کی کیوں شادی کرنا پاپ ہے اور مجھ مجبور بے سہارا لڑکی نے گرمتھو سے مدد مانگی اور پورے سنسار میں میرا کوئی نہ تھا میں ماری ماری پھر رہی تھی کیا تمہارا دھرم یہی کہتا ہے کہ کسی بے سہارا لڑکی کی مدد نہ کرو اس نے میری بنتی سے پریشان ہو کر میرے ساتھ شادی کر لی تو بہت بڑا پاپ کی ہے نا کیوں راج کمل بولی اگر یہ بات ہے تو ہم ہم شما چاہتے ہیں دیوی بتانے والا بھاگیا نہیں تو ہم تیرے سامنے ہی اس کی ہڈیاں توڑ دیتے تم پاپی ہو بگوان اور بگوان تمہارا ناس کرے راج کمل روتے ہوئے بولی ساری بستی والے شرمندہ ہو گئے تھے اور ان کی گردنیں لٹک گئی تھی اور پھر وہ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے اور گرنثو مراج کے اچھی خاصی مرمت ہو گئی تھی وہ زخمی کتے کی طرح اپنے زخم چاٹ رہے تھے یہاں تاکہ بستی کا ایک شخص ایک ایک شخص چلا گیا تب راج کمل ان کی ترمت وجہ ہوئی گرنثو جی اور اس نے انہیں آواز دی گروہ مراج اور گرنثو جی ہنس پڑے راج کمل کو بھی ان کی ہنس پڑنے پر ہنسی آگئی حالانکہ کچھ دیر کبل کا مندل بڑا سنسی کھیس تھا لیکن اب وہ دونوں ہنس رہے تھے کیوں ہنسی کیوں آگئی گرنثو مراج راج کمل نے ہنستے ہوئے پوچھا بچا لیا گروہ جی بگوان کی سونگد آپ ہی تو تھے جس نے بچا لیا ورنہ آج مارا گیا تھا گرنثو مراج ہنستے ہوئے بولے اور راج کمل راج کمل بھی ہنستی رہی ترقیب اچھی رہینا بہت ہی اچھی بہت ہی امدہ گرنثو مراج گہری سانس لے کر بولے لیکن گرنثو مراج کچھ اور بھی سوچا اپنے کیا دیوی وہ کون تھا جس نے بستی والوں کو یہاں بھیجا ہاں اور خود گعب ہو گیا کیا خیال ہے آپ کا میں کیا کہہ سکتا ہوں میری اکل تو خود خراب ہو گئی ہے میں بتا سکتی ہوں راج کمل سنجیدہ ہو کر کہا کہ کیا مطلب سیدھی سی بات ہے گرنثو مراج بلکل سیدھی سی بات حرکت بھی میرے اسی دشمن کی ہے جس نے پرمشوری کو بلا کر ہلاکہ ہلاک کیا تھا اور جس نے مجھے در بدر کر دیا ہے اوہو گرنثو مراج ایک گہری سانس لے کر بولے اور اس کا یہ وار ناکام رہا ہے مراج لیکن کیا وہ دوسرا وار نہیں کر سکتا کیا وہ ہمیں پنسانی کی کوئی دوسری کوشش نہیں کر سکتا کر سکتا ہے دیوی گرنثو مراج گھبرا کر بولے تا پھر سوچیں کوئی سوچیں مراج ہمیں اپنے اس دشمن کے خلاف کیا کرنا چاہیے وقتی طور پر کام چل گیا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہر بار بچتے رہیں ٹھیک کہتی ہو راج کمل مگر ہم کیا کریں بتاؤ ہم کیا کریں سوامی دھیرماند راج کمل ان کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے بولی دیوی اور گرنثو مہراج پور خیال انداد میں بولے ٹھیک ہے سوامی اور دھیر نانم جی نے بہت بڑے گیانی ہے اور ان کے قبضے میں بڑے بڑے اہیر ہیں اور بہت سے شکتی مانوں سے بڑی شکتی مان ہے مگر ان کے کچھ اصول ہیں وہ بڑے درماتی ہیں شکلیں دیکھ کر دلوں کا حال جان لیتے ہیں اور ہم ان کی نگاہوں سے چھپنا سکیں گے دیوی میں نہیں سمجھی مہراج آخر ہم ان سے کیا کہیں گے کس بارے میں مجھے شمع کرنا دیوی اپنے دشمن کے بارے میں اور پھر میں بھی تو پاپی ہوں اور کیا موں لے کر ان کے سامنے جاؤں گا گرنثو مہراج شرمندگی سے بولے اوہو اور راج کمل پور خیال انداد میں بولی تم میرا مطلب سمجھ رہی ہونا دیوی ہاں مہراج تب پھر مجھے بتاؤ گرنثو مہجاد اس بارے میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں کیا آپ مجھے گرو دیو کیوں کہتے ہیں ہاں تب یہ کام میری اوپر چھوڑ دیں میں بل آخر دھرن دھرناند جی کو اپنی سائطہ پر امادہ کر ہی لوں گی بہت کھٹن کام ہے دیوی میں کھٹن کاموں ہی کو کام سمجھتی ہوں آسان کام کون نہیں کر سکتا اور پھر خوب سوچ لیں اچھی طرح سوچ لیا گرنثو مہراج اب صرف ایک کام کر دیں وہ یہ کہ مجھے پندت دھرناند جی کے پاس پہنچا دیں اور انہیں اپنا مکھ نہ دکھائیں میں خود ان سے بات کر لوں گی یہ ہو سکتا ہے دیوی بس یہی کر دیں تب ہمیں کل بستی والوں سے اور ملنا پڑے گا اور ہم ان سے اندھیرہ تک سفر کے لیے گھوڑے مانگیں گے یا کوئی بھی سواری مل جائے ہمیں کافی لمبا سفر کرنا ہوگا کوئی بات نہیں گرنثو جی یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا سادو مہراج نے گردن چٹکتے بھی کہا اور گرو گرنثو مہراج کسی سوچ میں ڈوب گئے رات ہوتی جا رہی تھی اور گزرنے والے وقت کے ساتھ اس کی ویرانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا کالی کے دیوی کے مجسمے پر ہواد چھا رہا تھا اور اس کی سرک زبان کچھ اور باہر نکل آئی تھی دیسے وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پہچانتے تھے یہ اسی بستی کے لوگ تھے جہاں سے وہ کھانا وغیرہ لائے تھے مگر درحال انہوں نے لباس پہنا اور سیدھے کھڑے ہو گئے چلو باہر نکلو تم دونوں اور ایک آدمی نے کہا لیکن دونوں میں سے کوئی اس محول سے متاثر نہیں تھا گرنثو مہراج تو یہاں کافی وقت گزار چکے تھے گو ایک طویر عرصے سے راج مندر میں عیش کی زندگی گزار رہے تھے لیکن بہرحال وہ اس زندگی کو بھولے نہیں تھے رہ گئی راج کول تو وہ خود بھی ایک خبیص رو تھی وہ ایسے محول سے کیا متاثر ہوتی البتہ گرنثو مہراج کو جو مار پڑی تھی اسے ان کی چوٹے دکھ رہی تھی اور وہ پریشان نظر آ رہے تھے درحال کیا بھی کیا جا سکتا تھا سوائی صبر کے دس سے راج کول جیسی حسین و جمیل دوشیدہ ان کے پاس تھی ایسی حالت میں چوٹے زیادہ تکلیف دانا تھی اور خاص طور سے ایسی شکل میں جب کہ انہیں کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ اب راج کول بھی ان کے طرف مائل ہے اس بڑھاپے میں کسی کے اپنایت مل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی راج مندر کی داسیاں اور دوسری عورتیں بھی خوشی سے ان کے پاس آتی تھی لیکن ان کے انداز میں گرنثو مہراج کا خوف ہوتا تھا اور وہ ان کی جلال سے خوف زدہ رہتی تھی لیکن یہاں دوسری بات تھی یہاں تو ایک سرکش ناغن تھی جس کی انگ انگ میں زہر بھرا ہوا تھا اور یہ زہر بھری سرکش ناغن اپنی مردی سے ان کے پاس آتی تھی یہ کیا کم خوشی کی بات تھی کل ہم یہاں سے ضرور نکل چلیں گے مہرانی انہوں نے کہا آپ نے پھر مجھے مہرانی کہا گرنثو جی راج قبل مو بناتے ہوئے ناظ سے کہا اور کیا کروں دبان پر یہی چڑھا ہے ٹھیک ہے کل ہم یہاں سے چلیں گے لیکن میرا ایک اور کیال ہے وہ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم بستی والا سے سواری کے لئے مدد مانگیں پھر یہاں سے چل پڑیں گے راستے میں کوشش کریں گے کہ کوئی سواری مل جائے اور ہمیں رندھیر تک چھوڑ دے آخر کیوں بستی والے پھر بیک سکتے ہیں ہمیں اپنے دشمن کو بھولنا نہیں چاہیے یہ بھی تم ٹھیک ہے رہی ہو اور کل صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل چلیں گے بلکل ٹھیک آئیے اب کچھ کھا لے پھر آرام کریں گے میں دیئے روشن کا دوں بڑا اندھیرہ پھیل گیا ہے گرنثو مراج اٹھتے ہوئے بولے اور پھر وہ دیئے روشن کرنے لگے اور کئی دیئے جلانے کے بعد اندر بھی روشنی ہو گئی راج کمل نے اس دوران کھانے پینے کا سمان نکالیا تھا اور پھر وہ دونوں بھوجن کرنے بیٹھ گئے دونوں ہی کھاموش تھے اور کچھ سوچ رہے تھے کھانا ختم ہو گیا تھا پانی پیا گیا اور پھر راج کمل عجیب سی نگاہوں سے گرنثو مراج کو دیکھنے لگی مجھے بڑا احساس ہے راج کمل جی کہ میں آپ کے بستر کے لئے کوئی بندبست نہیں کر سکا ہوں آپ مقمر پر سونے والی اس زمین پر کیسے سوئی ہوئے عجیب لگتی ہیں ارے چھوڑیے گرنثو جی ان باتوں کو میرا نام راج کمل ہے اور دکھ تو یہی ایرانی کہ اس راج کمل کو میں خودری زمین پر سلا رہا ہوں آپ خود بھی تو خودری زمین پر سوئیں گے مہراج میری کیا ہے مہرانی آدھی ہوں گرنثو مہراج بولے اور میں بھی ہر بات کی آدھی ہوں مہران مہراج راج کمل میری کیت انداد میں بولی اور گرنثو مہراج کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی وہ تو پھر سے راج کمل کے خیال میں ڈوب گئے تھے اور رات تنہا راج کمل اور ان کے دماغ میں شیطان دستک دینے لگا تھا اور پھر نے ان کی طرف دیکھا اور من ہی من میں مسکرہ دی گرنثو مہراج بہرحال مرد ہیں اور کسی مرد کی اگوش عورت کی سب سے بڑی خواہش اور عورت کی بڑی کمزوری اور یہ کمزوری اود کا رائی تھی اور اس وقت تو اس کی خواہش تھی اور وہ دونوں خواہشوں کو کافی دیر تک اظہار کا موقع نہ مل سکا تھا جذبات کی آگ دونوں کو ایک دوسرے کے طرف گسیت رہی تھی اور پھر زبان کو تکلیف نہ کرنی پڑی جذبات کے دھارے نے توفانی شکل افتیار کر لی اور جب توفان اٹھتا ہے تو ساری دیوارے خود بخود گر جاتی ہیں چنانچہ دیوارے گر گئیں اور مندر لرزنے لگا دوسری صبح بڑی پور سکون تھی رائیت کمل کا چہرہ نکھنا بہتا وہ گنگنا رہی تھی اور گرانتو مہرائیت کی خوشیوں کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ بھی اپنی عمر بھول گئے تھے تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں اب بھی بچی ہوئی رکھی تھی اور انہوں نے وہی کھائیں اور جانے کی تیاریاں کرنے لگے تب اچانک مندر کے دروازے پر دستک سنائی دی دونوں ہی چونک پڑے تھے نہ جانے کون آیا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی کون ہو سکتا ہے گرانتو مہراج احیصہ سے بولے دیکھو بستی والے پھر تو نہیں آگئے راج کمل بولی اب کیوں آئے کام بخت گرانتو مہراج خوف سے بولے دیکھو تو صحیح راج کمل انہیں دکیلتے میں بولی اور گرانتو مہراج خوف زدہ انداز میں آگے بڑھے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا ترشالہ کے سپاہیوں کی وردی پہ پہچان گئے تھے تمہارا نام گرانتو ہے ایک سپاہی نے پوچھا ہاں مگر مگر سادو سنتو کا کیوں پریشان کرتے ہو بھائی گرانتو مہراج کا دل خوف سے کام پر رہا تھا اندر اور کون ہے سپاہی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اندر دکیلتے ہوئے کہا مم میری استری ہے بھائی میری استری ہے سنو رکو تو سہی اور گرانتو مہراج نے سپاہیوں کو روکنے کی کوشش کی ریکن سپاہیوں نے دکیل کر راج کمل کے سامنے پہنچ گئے کیا نام ہے تمہارا اور انہوں میں سے ایک نے کہا بسنتی راج کمل نے پور سکون سے جواب دیا کوئی بھی ہو لے چلو سپاہیوں نے کہا اور دوسرے سپاہیوں نے راج کمل کو دونوں طرف سے پکڑ لیا راج کمل خود بھی ساکت رہ گئی تھی اس کی سمنھ میں کچھ نہیں آیا تھا اور پھر وہ اس وقت بھی کچھ نہ سمجھ پائی جب اس کال کوٹری میں اسے بند کیا گیا یہاں گرانتو مہراج بھی نہیں تھے اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلو کیا گیا تھا تاریخ سی کوٹری میں زمین پر لیٹی راج کمل اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی تقدیر کی ہوا کچھ غلط ہو گئی ہے ساری تدبیری الٹی ہو رہی تھی اور آخر اسے گرفتار کیوں کیا گیا دل میں رہ رہ کر ایک چور سر اُبا رہا تھا اور اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جاتا تھا پھر جب ایک رات کی قید کے بعد اسے راج دربار میں پیش کیا گیا تو اس چور کی تصدیق ہو گئی بڑے راجہ کی موہ پر جلال تھا اور اس کی آنکھوں میں کہر و گزب کی بجلیاں کوند رہی تھی دوسری طرف مجرموں کی جگہ پر گرانتو مہراج سار جکاہ کھڑے تھے تب راجہ کی آواز اُبری سنت گرانتو کیا تمہارا یہی نام ہے ہاں مہراج گرانتو مہراج ہاتھ جوڑ کر بولے تمہار سے چار پانچ سال پہلے یہاں مندر میں رہتے تھے ہاں مہراج کیا ہماری بیٹی ران بھانمتی تم سے ملنے گئی تھی ہاں مہراج اور کیا وہ تمہیں ساتھ لے کر ہریالہ گئی تھی ہاں ہاں مہراج کیوں وہ میری بڑی عزت کرتی تھی اور وہ مجھے اس لیے راج محل لے گئی تھی مہراج کہ میں محل میں جا کر اس کے لیے جاب کروں تاکہ پرنام لال صرف اسی کا ہو جائے جھوڑ بولتے ہو گرانتو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تمہیں کس لیے لے گئی تھی مہراج اور گرانتو جی گرگرانے لگے بس کاموش ہو جاؤ اور ہمیں اس لڑکی سے بات کرنے دو مہراج نے کہا اور پھر وہ راج کملے کی طرف روح کر کے بولے کہ تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا لڑکی وسنتی مہراج تیرے پیتا کا کیا نام ہے عمر لال راج کملے کلمے کی تاخیر کے بغیر بولی کیا وہ زندہ ہیں ان کا دہانو تو میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا مہراج جھوٹ بولتی ہے پاپی ہمارے سامنے جھوٹ بولتی ہے کیا تو رانی راج کمل نہیں ہے میں مہراج اور راج کملے اداکاری کرتے بھی کہا میں اور رانی مہراج کیا رانیے بھی ایسے جنگلوں میں ماری ماری پھرتی ہیں ہم نے سنا ہے راج کمل تو بہت چلاک ہے مگر تو ہمیں دھوکہ نہ دے سکے گی کیا تمہارے مال میں مجھے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا مہراج کیا ان میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں راج کمل ہوں اس کا انتظام بھی ہو جائے گا بہت جلد چند روز کی اندر اندر راجہ نے کہا اور راج کملے دل ہی دل میں سکون کی سانس لی اس نے سوچا کہ چند روز کی بات تو بہت بڑی ہے راجہ جی یہی شکر ہے کہ تمہارے دربار میں کوئی راج کمل کا صورت آشنا نہیں ہے میں راج کمل نہیں ہوں مہراج وسنتی ہوں مگر ہمیں کچھ اور باتیں پتا وہ کیا مہراج ہم نے سنا ہے کہ ہماری بیٹی بھانمتی تیری وجہ سے ماری گئی ہم نے سنا ہے کہ تُو نے گرانتھو کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اسے مروا دیا اور اب جب کہ تیرے برے دن آ گئے ہیں تُو گرانتھو کے ساتھ بھا گئی ہے آپ نے یہ بات کسے سنی مہراج راج کمل بہت جلد تجھے معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ سچ ہے میری بھی تسنی مہراج میں راج کمل نہیں ہوں ہاں میں ہریالہ میں ضرور تھی میں رانی رتنکور کی داسی تھی راج کمل ہتھیاری نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہاں ہریالہ کے تقدیر پلٹی تو مجھے وہاں سے نکال دیا گیا اور گرانتھو مہراج کو بھی اور انہوں نے میری ساہتہ کی اور ہم دونوں کے پھیرے ہو گئے بس یہ ہے میری کہانی آپ اسے سامنے بلائیں جس نے آپ سے الٹی سیدھی لگائی ہے دیکھوں تو صحیح کہ میرا دشمن کون ہے اور یہ حقیقت تھی کہ راج کمل کو شدید اشتیاق پیدا ہو گیا تھا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا چالاک اور مضبوط دشمن آخر کون ہے جہاں جو کچھ بھی حالات پیش آئیں کچھ بھی بنیں وہ تو بعد کی بات ہے کم از کم اس دشمن سے تو واقفیت ہو جائے جس نے یہ گربر پھیلا رکھی ہے مہراج نے کہا اور پھر وہ درباریوں کے تفرق کر کے بولے پندت ان کا نات کو بلاؤ جو آ گیا مہراج اور درباریوں نے جواب دیا اور وہ چوبے دار اندر چلے گئے گرمتو مہراج آ کے بند کیے کھڑے تھے اور ویسے دل ہی دل میں وہ گروہ دیوں کی گردان کا رہے تھے اور ڈر کے مارے ان کی بری حالت تھی یہ راج کمل ہی تھی جو اتنی آسانی سے اتنے شاندار جھوٹ بول رہی تھی منہ اگر ان سے یہ سب کچھ پوچھا جاتا تو وہ ڈر کے مارے اگل ہی دیتے دس سے وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ برے ہی پھنس گئے راج کمل انہیں مل گئی تھی لیکن اس خوفناک عورت کا ساتھ ہر روز کوئی نیا گل کھلاتا تھا اور ان کی جان و مشکل بچ جاتی تھی تقریباً پندرہ منٹ گزر گئے اور چوبے دار واپس آ گئے پندت ان کارنات کو بلاؤ راجہ نے سخت آواز میں کہا اور دو آرمی اور دوڑ گئے پھر پانچ منٹ کے بعد وہ سب گردن لٹکائے واپس آ گئے راجہ نے سوالی انداز میں انہیں دیکھا کہاں ہے ان کارنات جی مہاراج پورے محل میں نے تلاش کا لیا وہ نہیں ہیں کیا بکتے ہو محل سے باہر جانے کے سارے راستے معلوم کا لیے لیکن ان کا پتہ نہیں چل سکا کہاں گیا ان کارنات میں بتاؤں مہاراج راج کمل نے مسکراہر دھباتے ہوئے کہا وہ جھوٹا تھا کائر تھا موچ پا کر بھا گیا نہ جانے کیوں کچھ لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں تو تم راج کمل نہیں ہو میں لانت بیٹی ہوں راج کمل پر ہم غریبوں کو بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے مہاراج دوہائی ہے اور راج کمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آخر ان کارنات نے ہمیں جھوٹی خبر کیوں دی راجہ نے کہا وہ تھا کون مہاراج کیا ترشالہ کر رہنے والا تھا آخر وہ ہمارا دشمن کیوں تھا راج کمل نے روتے ہوئے کہا ہم خود بھی نہیں جانتے وہ کون تھا بس ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھی بگوان داس کا ناس کرے اور بلا وجہ ہمیں پریشان کیا اور ہم تو یاترہ کو جانے والے تھے ہم تو آٹھ سپہ سفر کرنے والے تھے مجھے افسوس ہے بیٹی اور تمہیں تمہیں پریشانی ہوئی اور انکار ناس نے کہا اور تو ہم اسے سزا دیں گے سچ ہے کہ ہم پاگل ہو گئے تھے ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے تھا راجہ نے نرم لہجے میں کہا ہمیں یاترہ پر جانے دے مہاراج ہم باقی جیمن تپسیہ کر کے گزارنا چاہتے ہیں تم کہا جاؤں گی وسنتی رندھیرہ اور وہاں سے کرشن پور مہاراج اور ان دونوں کا راتھ میں بٹھا کر رندھیر پہنچا دیا جائے اور ان کے سفر کا معقول انتظام کر دیا جائے راجہ نے حکم دیا اور درباریوں نے سر جھکا دیا پندت انکار ناس کو ترشالہ کے چپے چپے میں تلاش کیا جائے وہ مل جائے تو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے راجہ نے دوسرا حکم دیا اور پھر گردن چھکا دی گئی اور پھر اسی دپیار کو شاہی راتھوں نے لے کر رندھیر چل پڑا چار بیلوں والے خوبصورت راتھ میں راج کمل اور گروہ مہاراج کے لباس اور دوسری چیدوں سے لدی پھندے سفر کر رہے تھے گرنتو مہاراج کی آنکھیں بند تھی اور ان کے چہرے کا رنگ بھی ابھی تک اترا ہوا تھا لے کر راج کمل کے چہرے پر مسکرہت تھی اور وہ دلچسپ لگاہوں سے گرنتو مہاراج کی شکل دیکھ رہی تھی اور بل آکھر جب یہ خموشی طویر ہونے لگی تو اس نے آواز دی گرنتو جی گروہ مہاراج اور گرنتو جی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کیے کیے جواد دیا کیا سوچ رہے ہیں راج کمل نے ہنستی ہوئے کہا آپ کی مہان شکتی پر گوھر کر رہا ہوں مہاراج بھگوان کی سوگند آپ کے دماغ میں بھگوان اترائے ہیں آپ کے پاس کالی طاقص نہیں ہے مگر بھگوان نے آپ کے دماغ میں ساری شکتیاں بھر دی ہیں مگر اس چور کے بارے میں سوچیں مہاراج جو چھپ کر داؤ لگاتا ہے اور پھر سامنے آنے سے بھی گھبراتا ہے اب تو اس کے بارے میں بہت پر سوچنے لگا ہوں رانی بھلا کیا وہ سامنے آنے سے کیوں گھبراتا ہے حالانکہ اس کے داؤ ایسے بھاری ہوتے ہیں کہ دماغ سن ہو کر رہ جاتا ہے کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی سچ کہہ رہا ہوں رانی جی اور اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا تھا مگر جب سے تمہارا سامنہ ہوا ہے کان پکڑنے کو من چاہتا ہے رادے کرشن رادے کرشن میں خود بھی حیران ہوں گرنتو مہاراج مگر وہ چاہتا تو سامنے آ کر ہمارے خلاف گواہی دے سکتا تھا اور اس کی کوشش سے اس کا داؤ پورا ہو جاتا اگر وہ آ کر کہہ دیتا کہ میں ہی راج کمل ہوں اور اگر راجہ تصدیق کرنا چاہتے تو ہر یالہ سے کسی کو بلا کر معلومات کر سکتا ہے عرصانی سے ہماری پول کھول سکتی تھی اور پھر دوبے سنگھ تو یوں بھی ہمارا دشمن ہے ہاں ٹھیک کہتی ہو مہارانی مگر وہ سامنے آنے سے ڈرتا ہے آخر کیوں میرے من میں تو ایک ہی بہونا ہے وہ کیا وہ راج کمل سے اچھی طرح واقف ہے وہ جانتا ہے کہ راج کمل کسی نہ کسی طرح بچ نکلے گی اور پھر اور پھر اس کی خیال نہیں ہوگی گرنٹو مہاراج نے کہا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں خیال اکنا چاہیے کہ اس کے دعو بہت کارگر ہوتے ہیں ہاں مہارانی اور آپ کو بھی حمد سے کام لینا چاہیے مہاراج میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے حواس ٹھیک نہیں رہتے بس میں تو آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں دیوی آپ تو بہت کچھ ہے مہاراج راج کمل مسکراتے بھی بولے اور گرنٹو مہاراج بھی مسکرانے لگے دہرحال اس دشمن کا پتہ چلانے کے لیے اب شکتی حاصل کرنا ضروری ہے ہاں مہانی اور بھگوان کی کرپا سے اب ہمارے سفر کا بندہ بست بھی ہو گیا ہے رندر پہنچتے ہی کسی دوسری میں سواری میں سوار ہو جائیں گے اور وہاں سے کہاں جانا ہوگا پتر والا پہاڑیوں کی بستی ہے ایک بہت بڑی یاترہ گرنٹو مہاراج نے کہا اور راج کمل سوچ میں ڈوب گئی بل آخر رات تھا رندیر پر پہنچ گیا اور راجہ خوب بیوکو بن گیا تھا اسے افسوس تھا کہ اس نے دو انسانوں کو بلا وجہ پریشان کیا اس لیے اس نے وچھنا کے طور پر کچھ تہائف ان کے ساتھ کر دیئے تھے اور اس وقت انہیں ان چیدوں کی شدید ضرورت تھی رات والوں نے انہیں چرنام کہہ کر چل دیئے اور راج کمل مسکراتوے گرنٹو مہاراج کے طرف دیکھا اب کیا ارادے ہیں مہاراج رام 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 گروہ مہاراج کے سامنے داس کیا بول سکتا ہے گرنٹو مہاراج کان پکڑ کر بولے اور راج کمل ہنس پڑی بڑے رنگے سیار ہیں آپ گرنٹو مہاراج بھگوان کی سوگند رانی راج کمل میں کچھ بھی ہوں لیکن بھگوان نے آپ کے دماغ کی جگہ نہ جانے کیا رکھ دیا ہے میں نے سارے جیون میں آپ جیسی مہان عورت نہیں دیکھی بس بس رہنے دے مہاراج اب یہ بتائیں کہ اب کیا کیا جائے راج کمل نے مو بناتے ہوئے کہا پتر والا ہی چلنا ہے نا ہاں کتنی بار پوچھیں گے میرا من ڈڑتا ہے دیوی تب آپ مجھے بتا دیں میں اکیلے ہی چلے جاؤں گی راج کمل نے نکھرے سے کہا نہیں نہیں مہارانی اب تو میرے من میں ابھی آپ ہی کا راج ہے بھگوان کی سوگند اب تو آپ کی بینا جیون بتانا مشکل ہو جائے گا آپ مانے یا نہ مانے اور اب تو موت کے بعد ہی داس آپ کا ساتھ چھوڑے گا اب جلدی سے کرشن پورا کے سفر کی تیاریاں کر لیں ہمیں سمیں بیکار نہیں کھونا چاہیے راج کمل نے کہا اور گرنٹو مراج اٹھ کر باہر نکل گئے راج کمل خیالات میں ڈوب گئی صحیح مہنم میں اس کا ذین ابھی سے اندادہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس بار اس کا دشمن کون ہے کون ہے جو اتنی خموشی سے کام کر جاتا ہے اور پھر روپوش بھی ہو جاتا ہے اور ویسے وہ برپور وار کرتا ہے لیکن نگاہوں سے اجل بھی رہتا ہے اور کسی بھی قیمت پر سامنے نہیں آتا حالانکہ ترشوالہ میں اگر وہ مہراج کے سامنے آ کر اپنے بیان کی تصدیق کر دیتا تو راج کمل اور گرنٹو مہراج مارے گئے تھے مہراج ضرور اسی کو ہریالہ سے بلوا لیتے اور آنے والا اس کی تصدیق کر دیتا اور وہ راج کمل کو اور پھر تو کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی لیکن ایسے موقع پر بھی اس کے دشمن نے اسکین بگڑ جانے دی اور سامنے آ کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کا مطلب یہی تھا اور وہ وار کامیاب ہو یا نہ ہو مگر وہ کون ہے اور اس کا بات کا فیفتہ راج کمل کا دماغ نہیں کر پا رہا تھا پھر اب اور وائندہ بھی وار کرے گا اور کرتا رہے گا اب نہ مجھے راج پارٹ کی ضرورت ہے نہ شان و شوقت کی اب تو راستہ ہی بدل گیا ہے اور اب پر اسرار علوم سیکھوں گی اور خواہ اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے پندہ تھرمائی ناند اور انہیں بھی دیکھ لیا جائے موسیقی